اسلام علیکم اردو فائیو میں رانہ راشد کا آپ کو اسلام میں اس وقت گجران والا کا جو فیضان مدینہ مرکز ہے وہاں پر مجود ہوں جشن ولادت رسول کی آمد آمد ہے گجران والا کے شہری بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے اندر مصروف ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہر مجود ہیں آیا ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جشن ولادت رسول کی تیاریوں میں مصروف ہے جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جوش و خروش کے ساتھ یہ دن بناتے ہیں جس کے سلسلے میں ہم لائٹیں لگاتے ہیں پرچم لگاتے ہیں گلیاں سجاتے ہیں محلے سجاتے ہیں اسی سلسلے میں ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں جس میں نالائن شریف ہے امامہ شریف ہے بچوں کے لئے امامہ شریف ہے اور لائٹیں وغیرہ ہیں جھنڈے وغیرہ ہیں یہ ہم اس کا احتمام کرتے ہیں ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ منائیں اور بکیاں دنوں کی طرح نہ گزار دیں ہم اس دن کو بالخصوص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگا کے لائٹیں لگا کے منانا چاہیے یہ بالکل ہمارے ساتھ اس مختلف قسم کے سٹار لگے ہیں جن میں یہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں بیجیز ہیں پرچم ہیں ہمارے ساتھ اسٹار جو ہے ان کے مالک موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو یہاں پر بڑے بچے خریدنے کے لئے آتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ لوگوں کا بہت زوگ شوق ہے خریدداری کر رہے ہیں مختلف قسم کے جھنڈے ہیں ہمارے پاس بیجیز ہیں پلاسٹر کی جھنڈیاں ہیں سائیکل موٹر سائیکل کے جھنڈے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں الحمدللہ تو لوگ بڑے زوگ و شوق کے ساتھ پچھلے سالوں کی نسبت الحمدللہ بہت زیادہ خریدداری ہو رہی ہے بڑے بڑے پرچم خریدنے ہیں لوگ اور مزید الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار کا جو جشنی ولادت ہے بہت زوگ و شوق کے ساتھ منائے جا رہا ہے بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ گجران والا کے اندر جشنی ولادت رسول بڑے جوش و خروش سے طریقے کے ساتھ منائے جا رہا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ جشنی ولادت رسول اچھے طریقے سے منائے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے کہ آپ جشنی ولادت رسول جو وہ کس طرح سے منع رہے ہیں اسے کے ساتھ اپنے مزبان دانا محمد راشی کو اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ